اسلام علیکم ویور کیا علیہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد گلفراز ہے اور آج میں یہ بیڈ شیٹ سے ریلیٹڈ جو کپڑے ہیں ان پر بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ چائنہ سے مال آتا ہے اور یہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں یا فروغ کرتے ہیں مارکٹ میں بیڈ شیٹ سے ریلیٹڈ تقریباً اور چیزیں ہی تو کافی ہیں لیکن میں صرف بیڈ شیٹ آئیڈم کی بات کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے جو کپڑا آتا ہے وہ یہ پردے کرٹن کا کپڑا آتا ہے اس میں لیڈر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے تو یہ بہت یہ اچھی قوالٹی کا کپڑا ہے خراب نہیں ہوتا ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں دوسری یہ جو ورائیٹی ہے وہ آجاتی ہے پلچی میں یہ بھی چاہنے سے ہی آتی ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسرا کپڑا ہے وہ ملائی والا کپڑا ہوتا ہے وہ بھی چاہنے سے آتا ہے اس کے علاوہ جتنی میں پردے کی ورائیٹی ایشنگ گئی وہ پلچی ہے وہ پلچی ہے اس کے علاوہ لیڈر ہے اور کافی کپڑے ہیں یہ سب سے زیادہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ پردے کا جو کپڑا ہے وہ استعمال ہوتا ہے چاہنے کا ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمبل کپڑا ہوتا ہے یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ سو سے زیادہ اس وقت جو ہے اس کی خرید ہے مارکیٹ میں اور اس کے علاوہ اسی کمبل کپڑا ہوتا ہے وہ موٹے سٹف میں ہوتے اور یہ اس سے بھاریک ہے اس طرح میرے کہنے کا مقصد میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی جو آئیٹم اس وقت پاکستان میں آئے مارکٹ میں سیل ہو رہی ہیں وہ سب سے زیادہ چائنہ کی ہیں اور چائنہ کی ہم سیل کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا سب سے زیادہ جو چیزیں یہ ورہیٹی وہ چائنہ سے ہی آ رہی ہے اور ان کی مرضی جب بھی ڈالر اوپر جائے ہمارے جو ہمیں جو ہے نمہنگی خریدنا پڑتا ہے جس کا سارا فائدہ یا جو پرافٹ ہے وہ سب چائنہ کو ہی جاتا ہے اگر ہمارے پاکستانی بھائی اگر اتنی محنت کرتے یا انڈسٹری والے اتنی محنت کرتے تو ہمیں باہر سے چیزیں موبانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے لیکن اس وقت ہمارے ملکی جو حالات ہیں وہ اس کو پہنچ گئے ہیں کہ ہم بالکل دن بے دن نیچے گر رہے ہیں یہ جو کارٹن میں کپڑے سب سے زیادہ ہمارے پاکستانی کپڑے وہ تو بالکل نہ سہل ہونے کے برابر ہے جو بھی کسٹمر آتے ہیں سب سے زیادہ وہ چاہنے کہ اسی کپڑے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزیں اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی ٹکر میں کوئی بھی نہ بنا سکے ایک تو وہ چیز خراب بھی نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اس کی کاش کو ایسی انہیں سوچ سمجھ کر بنائی ہے کہ دوسرا ملک والے یا کوئی اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں ذا وہ ایسی چیزوں سے گریز کرتے ہیں لیکن چاہنے والے ان کے انجینئر جو ہیں جو سمجھ سے کمانداری سے کام کرتے ہیں یہ ان کی محنت کا صلاح ہے اگر یہ چاہنے کہ جو بھی پروڈکٹ ہیں یہ بیچنے والے سے زیادہ بنانے والے کے جو ہے اس کو گریڈٹ جاتا ہے اگر یہی چیزیں ہمارے پاکستانی بھائی یہ طرح بناتے تو آج ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں جو منافع ہمارے ملک میں اندر جو چیزیں سیل ہوتی ہیں اس کا بھی پرافٹ ہمارے اپنے ملک میں ہی رہتا اور جو چیزیں باہر سے کرتے اس کا پرافٹ ہمیں باہر سے دیا تھا لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں چائنے کے چیزیں ہم خریدنے پر مجبور اس وجہ سے ہیں کہ اپنے ملک میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو ہم سیل کریں یا جو بھی کوئی شاپ والا دکندار ہے یا کوئی کارخانے والا ہے اگر وہ داگہ منگواتے ہیں وہ بھی چائنے سے آتے ہیں کپڑا منگواتے ہیں وہ بھی چائنے سے آتے ہیں ہر چیز ادھر ہمارے ملک میں جو بھی چیز ہے وہ بس صرف منرل جو ہیں وہ ادھر سے نکال لیتے ہیں اور ادھر بھیج دیتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں مالی نیاز جتنے بھی ہیں ہمارا کام ہے صرف نکال کے ان کو دینا باقی فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور اسی کے علاوہ یہ جو پہلے آپ کو یہ بتا رہوں کہ کپڑے میں اتنی چیزیں ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہم خود جو اپنے ہاتھوں چھو در سے ہی لاتے ہیں اور خود ہی سیل کرتے ہیں یا وہ پرافٹ ہم کو لے کر ان کی جیب میں خود ڈال کر آتے ہیں اگر اسی طرح کی محنت جو ہے ہمارے پاکستانی بھائی کرتے ہمارے انڈسٹری والے جو بھی ہیں جو کپڑا بناتے ہیں یا داگے والے جو بھی اس طرح کی لگن اور سچائی اور محنت کرتے تو آج ہمارا ملک بھی کافی ترقی کرتا ہے وہ ایسی چیز سوچ کر بناتے ہیں کہ اگلا نہ لیتے ہوئے بھی وہ خرید لیتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ چیز نہ خراب ہوتی ہے اس کی کاش بھی بہت کم ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی ڈبلیکیٹ بھی نہیں ہوتی سب سے اچھی بات یہ ہے وہ جو چیز بناتے ہیں اس کی ٹکر میں اس طرح یا اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ایسی مارکیٹ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کو کافی فائدہ پہن جاتا ہے اور اگر مارکیٹ میں زیادہ چیزیں ہوں تو اٹومیٹکلی کمپیٹیشن ہوتی ہے لیکن وہ چیز ان کو بالکل نہیں مل رہی جس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی اگر ان کے مقابلے میں ہلکی چیز بھی بنا لیں تو انشاءاللہ کافی ان کے جو آئیٹم ہے چاہنے والے اس پہ کافی فرق پڑے گا لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک اس طرح پاکستان میں نہیں بنائی نہ بناتے ہیں نہ سوچتے ہیں ہمارے بھائی جس کا جو ہے نام دن بدن نقصان ہو رہا ہے اور ہمیشہ جو اکثر جو لوگ ہیں لے بے رہے چاہے انڈسٹری والے ہیں کارخانے والے ہیں وہ باہر جانے کے ہی سوچتے ہیں کہ باہر جائیں گے ادھر بس فائدہ ہو گئے ادھر کچھ بھی نہیں تو یہی چیز ہمیں کافی نقصان دے رہی اور دن بدن ہمارا ملک نیچے آ رہا ہے پردے کا جو کپڑے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ چاہنے کا ہی سہل ہوتا ہے بیٹشیٹ کا کپڑے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ چاہنے کا ہی سہل ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کمبل ہیں وہ دوسرے اور کافی چیزیں ہیں اس طرح کی جو سب سے زیادہ جو ہے نا فینسی ہو چاہے کارٹن میں ہو چاہے دوسرے وہ کمبل میں ہو سب سے زیادہ ان کا ہی مال سہل ہوتا ہے اور ہمارے دکاندار لے کر بھی صرف یہی چیزیں آتے ہیں تو لازمی بات ہے مارکیٹ میں سہل بھی وہی چیز ہوگی اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اور اس طرح پاکستانی پروڈکٹ ہے ہی نہیں کہ جو مارے جو ہے مارکیٹ میں دکاندار بھائی یا شاب والے کارخانوں والے جو بھی حضر سے خرید کر لائیں اور عوام تک یہ چیز پہنچائیں ہماری جو کارٹن پاکستانی کارٹن پروڈکٹ ہیں یہ تقریبا یہ سمجھے کہ سو پرسنٹ میں پندرہ پرسنٹ بھی تقریبا یہ اس طرح سیل نہیں ہوتی جس طرح چائنے کی ایٹم جو بھی چیزیں وہ سیل ہوتی ہے میری تمام پاکستانی بھائی جو انڈسٹری میں جو انجینئرنگ یا جو بھی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی چیز بنا کر دیں جس میں ہر اچھی سے اچھی چیز پہ ریسرچ کریں اور اچھی سے اچھی چیز بنا کر پیش کریں جس کا عوام کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور اپنی انڈسٹری کو بھی ہو ڈالر میں گوھونے کی وجہ سے ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ مال لیں نہ لیں جس کی وجہ سے جو ہے نا تکندادی پہ بھی کافی فرق پڑتا ہے کارخانے والا اس پہ بھی کافی فرق پڑتا ہے اگر یہی حالات رہے تو اخراجات بھی پورے نہ ہوں گے اگر اخراجات پورے نہ ہوں گے کب تک ہم انتظار کریں گے آخر کار اسی طرح کرتے کرتے جو ہماری انڈسٹری ہے یا مارکیٹ ہے اس میں تقریباً لوگ باہر جانے کا ہی سوچیں گے اور کاربار دن پہ دن بلکل ختم ہو جائیں گے ابھی حالات بھی ایسے ہی ہیں ہمیں نقصان بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو چیز ہم خریدتے ہیں وہ ہمیں ڈالروں میں آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کو چیز خریدتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں ہے ہی نہیں باہر سے ہم ہو آتے ہیں ہمیں ڈبل نقصان اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے جو اگر چیز ڈالروں میں خریدتے ہیں وہ دن پہ دن ہمیں دگنا ریٹ میں خریدنا پڑتی ہے اگر یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہوتی اپنی ہوتی تو ملک کا بھی فائدہ ہوتا اور عوام کے یہ چائنہ کا کمبل والا کپڑا ہے اور یہ تک کہ مارکٹ میں اس وقت سب سے زیادہ یہی سیل ہو اور کسٹمر جو آنکھیں بند کر کے یہ اٹھا رہا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا کلر دی جاتے اس کے کسی کے سب کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہے یہ دوسرا شنگائی ٹائپ کپڑے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑے دکھانا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں اس وقت مارکٹ میں جو ہیں یہ سب سے زیادہ چیز ہیں چاہنے کی سیل ہوتی ہیں ہم جو محنت کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں صرف دوسرے ملکوں کے لیے کرتے ہیں اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں اپنے ملک کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں صرف اور صرف ہم دوسروں کو پیسے ریکاور کر کے دے رہے ہیں اور فائدہ کس کا ہے وہ چائنہ کا ہے مال اگر ہم خریدتے ہیں اس مال کا فائدہ چائنہ کو ڈالر اگر ہم خریدتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی اس کو جس کے ڈالر ہوں گے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور کہ ہم کیسے اپنے ملک کے لیے اور اپنے آپ کے لیے کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے مہن بات یہ ہے کہ ہم سچائی اور لگن سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضروری کامیاب ہوں گے ہیں سب سے مہن بات یہی ہے کہ ہم سچائی اور امانداری سے کام نہیں کرتے ہیں جس دن ہم نے سچائی اور امانداری محنت سے کام کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ہوگی اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا اپنا بھی ہوگا اور ہمارے ملک میں جو ملک سے جو راہ مٹریل جاتا ہے وہ کوڑیوں کے دام سے ادھر سے خریدا جاتا ہے اور وہ یہ چیز ادھر سے بنا کر ہمیں لاکھوں میں سیل کی جاتی ہے اس کی مہن وجہ کیا ہے ہم ادھر سے راہ مٹریل کوڑیوں کے دام بیچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ فلاں ملک کو فلاں چیز ہم نے بھیج دیا اور ہمارے ملک سے جا رہی ہے لیکن اس چیز کا ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ کس قیمت میں دوبارہ خریدنی پڑھ رہی ہے ہمارے ملک کے جو انجینئر ہیں جو بھی اس طرح کے شعبوں میں ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر دیان دیں اور ان میں ان کا اپنا فائدہ بھی ہے اور ملک کا فائدہ بھی ہے اگر ان چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں رہے اس کے علاوے یہ جو پلسٹر استعمال ہوتا ہے یہ بھی چائنہ سے ہی آتا ہے اس کا تقریباً جو اس میں اچھی کوالٹی والا پلسٹر ہے وہ چائنہ سے ہی آتا ہے ادھر جو پاکستانی پلسٹر ہے وہ بلکل تھرڈ کلاس کا ہے اس کی مین وجہ کہ اس میں جو مٹریل استعمال ہوتا ہے سب سے تھرڈ کلاس کا مٹریل استعمال ہوتا ہے جب وہ رضائی بن جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد بلکل پتلی ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوے جو کرسٹل کارٹن اس وقت مارکیٹ میں یہ بھی صرف پلسٹر پلاسٹک سے یہ کپڑوں بناتے ہیں پلاسٹک کی جو بوٹلیں ہوتی ہیں پانی والی اس کے علاوے جو بھی پلاسٹک کی اس طرح کی چیزیں ان کو وہ کریش کر کے اس کے علاوہ جو اسے پگلا کے اس سے دھاگہ بناتے ہیں اسے پھر یہی کپڑا مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں اور یہ جو کپڑا آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سب پلاسٹک ہے سب اس میں کسی قسم کا کوئی دھاگہ نہیں ہوتا یہ پلاسٹک کا سارا دھاگہ بنا ہوا ہے اور اس طرح کے کلر انہوں نے اس کو دیئے ہیں کہ اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوتا اور کسٹمر بلکل سب سے زیادہ یہ کپڑا لے کے جاتا ہے اور کسی قسم کا کلیم بھی نہیں آتا تو لازمی بات ہے کسٹمر جس چیز میں کلیم نہ ہو اور ریٹ اسے مناسب ملے تو وہی چیز خریدے گا تو یہی چیز ہمارے ملک کے لیے کافی نقصان دے ہے یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں سارا کپڑا یہ تقریبا سارا چائنہ کہی ہے یہ چھوٹے جو کشن ہوتے ہیں فینسی کشن یہ بھی چائنہ سے آتا ہے اس کا کپڑا بھی ادھر بنتا ہے اور جو کپڑا آ کر آتا ہے تھانوں میں تو وہ ادھر ہمارے پاکستانی بھائی لے کے آتے ہیں پھر ادھر سٹیچنگ کر کے کشن بنا دیتے ہیں لیکن جو زیادہ سے زیادہ کپڑا آتا ہے وہ چائنہ سے ہی آتا ہے یہ فینسی کشن ہی فاروالے ہیں ملک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب چیزیں ہونے کے باوجود دوسرے ملکوں کے چیزیں خریدنے کے محتاج ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اگر یہی چیزیں ہمارے ملک کے اندر بنتی تو آج ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ساری عوام خوشحال ہوتی آج وہی چیزیں ہم باہر سے خرید کر اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اپنا بھی اور اپنے عوام کا بھی جتنی محنت کرتے ہیں ہمارے کارخانوں والے بھائی تاجر مارکیٹ میں جو بھی ان کا صلح ان کو نہیں ملنا اس کی مین وجہ کہ جو پیسہ ہے وہ پیچھے سے مختص ہو کہ مارکٹ میں آتا ہے چیزوں کا وہ دوسرے ملکوں والے دن پر دن ریڈ زیادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پرافٹ کام آ رہے ہیں تو وہ اپنے جو کارخانوں والے بھائی ہیں یا دکاندار ہیں جو بھی ہیں تو وہ اپنے اخراجات ہی پورے نہیں کر سکیں گے تو پھر مصدقبل ان کا کیا ہوگا لازمی بات ہے وہ پھر دن پر دن نقصان ہی کرتے جائیں گے اگر نقصان کب تک کریں گے جب تک ہوگا پاس کچھ تو نقصان ہوگا جب ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا اسی طرح کرتے کرتے اگر مارکٹ اس وقت اگر دیکھیں تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ مارکٹ میں جو ہے کاروبار کی روٹین ملکل بیٹھ گئی ہے ڈالر کی وجہ سے سار ادار امدار خراب ہو گیا ہے اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اس تمام بھائیوں سے بزارش ہے جو شعبے میں ہو جو کام کرتے ہو چاہے ملازمت کرتا ہے چاہے کارخانے میں چاہے انجینئر ہے چاہے ٹیچر ہے جو بھی ہے اگر وہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ جس دن کام کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا اگر انشاءاللہ سب ہم ملکے اور اسی طرح جو بھی کوئی چاہے مزدور ہو جس شعبے میں بھی ہے اگر وہ سچائی کے ساتھ کام کرے گا تو انشاءاللہ چند سالوں میں یہ دوبارہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیے بہت شکریہ والسلام موسیقی 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 موسیقی